ایک بچے کا قصور اتنا تھا کہ اسے بھوک لگی تھی اور اس نے دکان سے ایک چپس کا پیکٹ اٹھا لیا تھا دکاندار نے اسے دیکھا تو پکڑ کر پہلے اس کی پٹائی کی پھر آنکھوں میں مرچی ڈال اس کے کپڑے اتروا کر اسے بازار میں گھومیا یہ گھٹنا کہیں اور کی نہیں دے بھومی کہے جانے والے ہیمارچل کے شملاجلہ کے روڑو کے تحت ٹکر کی ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ جب دکاندار نے بچے کے ساتھ یہ شرمناک کرتے کیا تو اس سمیں پورے بازار میں درجنوں لوگ تماشا دیکھ رہے تھے کسی نے اسے روکنے کی زہمت نہیں اٹھائی اب جب ماملہ سامنے آیا تو پولیس نے کڑا سنگیان لیا ہے پولیس نے اسے شرمسار کرتے کو لے کر ماملہ درج کر لیا ہے ڈی ایس پی روڑو روڑنڈر نیگی نے بتایا کہ ماسوم کے ساتھ ہوئے اسے جرم کو لے کر پولیس نے ماملہ درج کر لیا ہے ماملہ بے حد سنگین ہے یہ جی ایک ماملہ آیا تھا ہے میرے سنگیان میں جس دن آیا تو اسی دن جو ہم نے ریلیونٹ سیکشنز میں ف آئی آر درج کر لی ہے اور بہت جلدی اس میں جو آرکن کی گرفتاری ہوگی جس نے یہ ویڈیو کو بنایا تھا اور جس نے یہ ایک کیا تھا اور اس کے علاوہ جتنے بھی جو یہ شیئر جو اس کو سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں ان کے خلاب بھی ہم مجھ اتکارے وائی عمل میں لائیں گے کیونکہ ایس پر لوگ جو ہم چائلڈ کی آئیڈنٹیٹی کو ہم بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ چاہے میڈیا کی تھروں ہو پریس کے تھروں ہو یا پھر کسی اور جو ہے میڈیوم کی تھروں تو میرا سبھی سے یہ پی لے کی اس میں پولیس جو ہے اپنے ایس پر لوگ کاریوائی کر رہی ہے اور ہم آج شاید جو ہے آج ان کو ارسپ کر لیں گے اور اس میں جو بھی کاریوائی ہوگی اس کو ہم جو ہے آپ کو بات میں سانجھا کرتے رہی ہیں دیکھیں تو چلو وائیرل ویڈیو کی بات تو نہیں پر اتنا ضرور ہے کہ بھائی جو بات گلت ہے وہ گلت ہے جو گلت ہے ان کے خلاب سردکاروائی ہونی چاہیے اور اگر نہیں ہونی چاہیے اور اب میری نولی میں ایسا نہیں ہے شاید میرے خیل کیس تو ان کو پردارز ہو گیا ہے اب ریسٹ کا ابھی تک پتہ نہیں ہے اب چلو سکتا ہو بھی گیل گیا نہیں اگر ایسی بات ہوگی کریں گے کیوں نہیں میرے جیسے میں نے پہلے کہا جو بات گلتے ہو گلتے ہیں لوگ بھول رہے ہیں کہ ماملے کو دبانے کی کوشش کی نہیں ہے سر نہیں ہے سر نہیں ہے سر نہیں ہے سر 10 دیگر 1 10 10